سندھ حکومت سکول ایڈواز فیسٹ نہیں لے سکتا ایک سے زائد ماہ کی فیسٹ لینے والے سکولوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن نے وزیر تعلیم کے سکول فیسٹ نے کمی کے فیصلے کو مسترد کر دیا اسکول فیسٹ سے متعلق فیصلہ آئین اور کانون سے متصادم قرار کنفیوزن کے بجائے عدالتی فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ واپس لیا جائے فیسٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہے آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا دو وڈوک اعلان پرونا کے پھیلاؤں گی روک تھام کے لیے کراچی میں لوگ ڈاؤن کا ستر واہ روز شب برات کے سلسلے میں کانون نافذ کرنے والے دوروں کے جانب سے سختی جگہ جگہ ناکہ بندی حکومت کا شب برات کے موقع پر شہریوں کو گھروں میں عبادت کرنے کی ہدایت قبرستان بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی کراچی میں پولیس کے ناکوں سے پولیس خود بھی پریشان اور انگی ٹاؤن بنارسپل کے قریب وردی میں پولیس اہلکار کو ناکے پر روک لیا گیا اے ایس آئی وکار کو ڈیوٹی کے بجائے گھر جانے کی ہدایت اہلکار نے غصے میں ویڈیو بنا کر اعلیٰ افسران کو بھیج دی ملک پر میں لوگ ڈاؤن میں توسیح ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا غفاق وشتبائی حکومتوں کی اہم بیٹھک بھی آج ہی لگے کی وزیراعظم ران خان چاروں وزرحالت سے مشاورت کریں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا بیرونی کرزوں اور ادائیوں کے بارے میں مربوط پولیسی کا جائزہ لیا جائے گا پرائیوٹ شعبے سے فورن کرنسی لون کی مد میں واجبات کی وصولی پر بات ہوگی سپریم کورٹ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے تحفظ کے لیے اٹھا گیا اقدامات پر آج بحث کی جائے گی ڈاکٹر زفر مرزا چیئرمن اینڈی ایم اے سربرا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اور ایٹرنی جنرل بریفنگ دیں گے اپوزیشن کے پاس کرونا وابا سے نمٹنے کے لیے کوئی پروگرام ہے نہ ایجنڈا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار کی اپوزیشن پر تنقید کہا کئی ماں لندن بیٹھ کر مزے لوٹنے والوں کے زبان سے دکھے انسانیت کے بعد کسی صورت نہیں جشتی اپوزیشن کو کرونا پر سیاست چمکانے سے گریز کی اپیل وزیرعالہ پنجاب عثم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے ایک کانوم سے کوئی بالہ تر نہیں بابا نے خصوصی اطلال فردوس آشی کا مان کہتی ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان نے تاریخ میں خود ایس سابی کی روشن مثال قائم کی ملک بھر میں کرونا وارس سے متاثر آفراد کی تعداد چار ہزار سے تجاوز پنجاب میں دو ہزار تیس سندھ میں نو سو باتیس اور خیبر پختونخواہ میں پانسو مریض بلوچستان کے دو سو دو اسلام آباد کے تیراسی اور گلگل بلدستان کے دو سو گیارہ شہری بھی متاثر ہوئے اب تک چار سو ترے سٹھ مریض سے احتیاب بھی ہو چکے مزیر خانجا شاہ محمود گریشی کا سنگاپور کے ہم منصر سے ٹیلی فون اگرابتا کرونا کو روکنے سے متعلق آلوی چیلنج سے نبردازمہ ہونے پر گفتگو بابا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سنگاپور کے اقدامات قابل تحسین قرار پوٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور بلوچستان حکومت کے مذاکرات کمیاب صوبائے وزیر کہتے ہیں ڈاکٹرز پر تشدد کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہوں گی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کا اپنے خدمات بحال کرنے کا اعلان عراق پہ پھسے پاکستانیوں کی پی آئی اے کے خصوصی پرواست سے وطن واپس پہنچ گئے اسٹریننگ کے بعد تمام مسافروں کو استعماباد کے مختلف کرنٹی نمراکس بھیج دیا گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر مہنگا کاروباری ہفتے کے تیسری روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت چالیس پیسے زافے سے ایک سو اٹھ سٹ اشاریوں نہ تیس روپے ہو گئی انٹر بینک میں روا ہفتے ڈالر ایک اشاری اٹھرپن روپے مہنگا ہو چکا ہے پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ لیکن شہری تقریبات سے باز نہ آئے رانہ ٹاؤن فیروز والا میں سالگیرہ کی تقریب میں نوجوان کی ہوائی فارنگ سے علاقہ گنج اٹھا پولیس کے جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی جنیوٹ میں کرنٹینہ کیے گئے چار دیہاتیوں کے گرد فاردار تاریں بچھا کر سیکیورٹی مزید سفت کر دی گئی احساس پروگرام کے تحت محصور افراد کے گھروں میں راشن پہنچانے کا اول جاری جھنگ میں شورکورٹ انٹرچینج کے قریب مزدہ اور ٹریلر میں تسادم حاصل میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے جانبھاک افراد کی لاشے تحصیل ہیڈکوارٹرز اسپتال شورکورٹ منتخل اغوانستان میں عمد عمل کھٹائی میں پڑ گیا اغوان تالیوان نے قیدیوں کے تباتے پر حکومت سے بات چیت کا سلسلہ روک دیا ترجمان اغوان تالیوان سوہیل شاہین کہتے ہیں حکومت قیدیوں کی رہائی میں مسلسل تاقیر کا مظاہرہ کر رہی ہے بیجنگ کے سیکیورٹی کانسل ایجنڈے میں مسلہ کشمیر سر فہرست ہے ترجمان چینی مشن برا اقوام متحدہ کا مسلہ کشمیر یو این کی قرار دادوں اور دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنے پر زور کرونا نے سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا مولک فارس امریکہ کے کابو سے بھی باہر ہو گیا امریکہ میں ایک دن میں ایک ہزار نو سو ستر حلاکتیں تعداد بارہ زر آٹھ چوہ کیاسی تک پہنچ گئیں تیس ہزار تین چوہ کا تیس نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد چار لاکھ تیس سو پیسز ہو گئی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا عالمی دارہ صحت کی فنڈنگ بند کرنے کی دھمکی کہا کرونا پر عالمی دارہ صحت نے بروقت ایکشن نہیں لیا آئندہ ڈبیو اے چو کو فنڈز دینے کے معاملے پر سوچیں گے چین نے خطرناک کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کر لی چین نے شہر وہان میں چوہتر رو سے زارے لاکڈان ختم کر دیا لائٹ آپریشن بحال ٹرینوں کی عام دراب شروع سڑکوں پر ٹرافک روا دوا چین کے دیگر شہروں کی صورتحال بھی معمول پر آنے لگی چینی عوام کا طبی عملے کو قرائد تحسین کرونا وائرس سے دنیا بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی بیاسی ہزار سے زائد ہلاکتیں اسپین میں بھی چودہ ہزار امباد ڈیڑھ لاکھ کے قریب مریض ریپورٹ اٹلی میں کرونا وائرس سے مزید چھے سو چار امباد تعداد سترہ ہزار ایک سو ستائیس ہو گئی فرانس بھی شدید لبیٹ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار تک پہنچ گئی برطانیہ، ترکی اور ایران بھی شدید و تاثر کرونا سے نمٹنے کھلے ٹوٹر کے بانی کا ایک بلین ڈالر امداد دینے کا اعلان اپنے پیغام میں کہا کہ رکھم کرونا سے متعلق امدادی سرگریوں میں استعمال کے جائے گی کرونا کے وباد پھمنے کے بعد سارا دہان صحت اور تعلیم پر دیں گے سعودی عرب میں آئندہ ہفتوں میں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ تک پہنچ سکتی ہے ملکی اور غیر ملکی کو احتیاطی اقدامات کو سنجیدہ لینا ہوگا سعودی عرب کے وسیر صحت نے خبردار کر دیا اور آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا مٹھی میں درجہ حرارت بیانیس ڈگری سینٹی کریڈ ریکارڈ آج کشمیر اور اس کے ملہے کا علاقوں میں بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان چتران اور خیبر پختونخواہ میں بھی بارش کی پیش کوئی موسیقی